اسلام علیکم everyone hope you all guys are okay and happy یہ اب جو پیچھے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہسٹری ہے تقریباً چھ سات آٹھ سال کی اور سب سے پہلے جو چیلنج فور انجنیرز اپلوڈ کیا تھا وہ مسٹر واسف نے کیا تھا 2013-14 میں اور دیٹ وازن چیلنج فور انجنیرز کہ اس نے ایک فری انرجی جنریٹر بنایا تھا اس نے جو انا مجھے یاد ہے فون نمبر بھی دیا تھا اس ویڈیو کے ساتھ پھر میں نے اس سے جو انا بات پی کی ہے اور میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ پروٹوٹائپ اپنا بکا دیں تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کا نولیج چیک کروں گا آپ سے کچھ انٹرویو کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ الیکٹریکل مشین کے بارے میں پتا ہو جنریشن کے بارے میں پتا ہو تب جو انا آپ کو میں یہ پروٹوٹائپ دکھا سکتا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ بلکل آپ مجھے جو انا انٹرویو کریں میرا نولیج چیک کریں اور مجھے یہ پروٹوٹائپ دیکھائیں سو اینی ہاؤو میں جو انا آپ نے ٹیچنگ مصروفیات میں جو انا پہ اور کچھ پروٹوٹس میں جو انا مصروف ہو گیا لیکن وہ جو پوسیبیلٹیز تھی وہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہیس اٹس پوسیبل اور میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہیس اٹس پوسیبل بٹ صرف آپ لوگوں کی جو انا وہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن نے جب جائیں گے تب جو انا آپ گول کو ڈھک کر سکیں گے اور آپ جو انا اپنے منزل ڈسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں میں نے جو انا مختلف یہ تقریباً چھ سات سال سے جو انا وہ میں اس چیز کو جو انا فالو کر رہا ہوں اور چک بھی ہوں کچھ لوگوں نے جو انا ہم سب کو ایراؤنڈ آس جو جو جن کے جو انا انجینئرنگ نالیج کم ہے یا مطلب نہیں ہے یا مطلب اس کے ساتھ اور فری انرجی جنریٹ یا پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں سو ان کو جو انا میز گائٹ کی ہے اور ایک جو انا فیمس پروٹائپ انہوں نے بنایا ہے جس میں جو انا ایک جنریٹر اور ایک موٹر موٹر کو جو انا وہ ٹو ٹوئنٹی سے وہ کو رن کرتے ہیں اسی و Ish عہم رہو جنریٹر اور جو جنریٹر ہا جنریٹر وہ دوبارہائیڈو دے دیتے ہیں مطلب They have induction machine run okay generator and then it is kind of loop, but here it is I would say or I would finish my concept of upon this project or upon this generator and induction motor, it is not possible for this prototype. That is kind of, ہم جوہاں نہ انرجی کو جنریٹ مطلب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ جو واصف نے پروٹو ٹائپ بنایا تھا اس میں حقیقت ہے اور کسی نے بھی جوہاں نہ اس پروٹو ٹائپ کو ایکسپلین نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے بندے نے اپنے پروٹو ٹائپ اپنے انرجی فری انرجی جنریٹر کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آیا کون سے فارمولی پہ کام کرتا ہے اس کا جوہاں پینسپل آف اپریشن کیا ہے نو ون ریویل دس اپریشن اور اس فارمولا سب جوہاں ایک پروٹو ٹائپ بناتے ہیں اور اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اگین این اگین اس کو لوپ میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں اپنے جوہاں وہ واش ٹائم کو انکریز کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں دو تین جو بندے ہیں یا چینلز ہیں انہوں نے جوہاں واقعی سے اس واسف کے پروٹو ٹائپ کو فالو کی ہے اس کے کنسپل کو جانا ہے اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں یہ مطلب فری انرجی یا مگنیٹو موٹر بنانے میں وہ بھی پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے وہ بندے ہیں جنہوں نے وہ پروٹو ٹائپ ری پروڈیوز کیا ہے اور اس کو جانا ری فارم کیا ہے بلکہ اس لیکچر کے سننے کے بعد آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا والا پروٹو ٹائپ کام کرے گا اور کون سا والا پروٹو ٹائپ کام نہیں کرے گا سو یہ جو میں واسف سے جو میں نے بات کی تھی اس کا جو انا پھر میں نے فیس بوک پہ چیلنج ایکسیپٹڈ کبھی وہ مطلب بینر لگایا تھا اور وہ پکچر بھی اپ لوٹ کی تھی بعد میں جو انا میں اپنے جو انا کچھ پروجیکٹس این ٹیچنگ میں مصروف ہو گیا تو اس سائٹ پہ تھوڑا سا میں اس کے ساتھ کمیونکیٹ نہ کر پایا اور حالانکہ میں نے مگنٹو موٹر یا فری انرجی پہ جو انا پروجیکٹ انڈرگریجویٹ لیول پہ کیا ہے اور کچھ سٹوڈنٹس کو جانا یہ پروجیکٹ دیا تھا تو اس میں ان کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کیا تھا لیکن آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنریٹر اور انڈکشن موٹر کا جو لوپ آپ لوگ بنا رہے ہیں خدا رہا اس پہ جائینا اور زیادہ خرچہ نہ کریں کچھ لوگوں نے ہمیں میز گائیڈ کیا ہے اور اس میں ہماری اپنی غلطی ہے اپنی غلطی یہ ہے کہ ہم نے الیکٹریکل مشینز کے بیسکس کو نہیں پڑھا ہے الیکٹریکل انجینئر کو الیکٹریکل انجینئرنگ کے نالج کو نہیں سمجھا ہے اور ہم بنانے چلیں فری اینرڈی جنریٹر ہوئی ہو اور جنریٹر سو یہ جو انا اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی آم بندہ کوئی آم بندہ کسی ڈاکٹر کو دیکھ لے کہ وہ آپریشن کر رہا ہے کسی جو انا آنکھ کی آپریشن کر رہا ہے دل کی آپریشن کر رہا ہے ہارٹ سرجی کر رہا ہے اور اس کو آپ دیکھیں اور جانے نکلیں کہ آپ بھی جو انا وہ ہارٹ کی سرجی کر سکتے ہیں سو یہ جو انا آپ سے جو انا نقصان ہوگا جانی نقصان بھی ہوگا اور مالی نقصان بھی ہوگا بہت بہت زیادہ ایراؤنڈی ورلڈ اس کنسیپٹ نے جو انا نقصان کرائے ہمارا ٹائم بھی ضائع کی ہے پیسہ بھی ضائع کی ہے اور اس میں ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے بیسکس الیکٹریکل انجینئرنگ یا بیسکس آف الیکٹریکل ماشین کو نہیں سمجھا ہے اور ہم بنا نکلیں کہ بھئی فری انرجی جنریٹر پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ انجینئرنگ کے پوائنٹ آف یو سے کچھ چیزیں انیشیلی ہیوچ پرو ٹائپ اس کا بانتا ہے بڑا بڑا سائز بانتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو انا ویڈا پیسیج آف ٹائم ویڈا پیسیج آف ریسرچ وہ جو انا چھوٹا 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 ہو کے چلا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں کو اگزیمپل دینا چاہتا ہوں وہ آپ کا سیل فون ہے سیل فون جو پہلے آیا تھا وہ بہت بڑا تھا پھر اس سے جو انا یہ چھوٹا ہوتا 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 یہ میچ باکس یا ماچز کی ڈبی کے سائز اور پتہ نہیں آج کل تو رنگ میں یا آپ کے واچز میں بھی جو انا آپ کے سیل فونز سما گئے ہیں یا اسی طرح سے آپ لوگ کی کیمریز جو ہیں آپ اگر انیشیلی دیکھیں تو وہ بہت بڑے ہیوچ سائز کے کیمرے ہوا کرتے تھے اور کچھ چیزیں وہ چھوٹے لیول سے شروع ہوتی ہیں اور اس کو پھر ہم ویڈا پیسیج آف ٹائم ویڈا پیسیج آف انجینئرنگ ریسرچ اس کو جو انا انہائس کرتے ہیں اس کو بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں سو یہ مگنیٹو موٹر یا فری نیجی جنریٹر جس کو لوگ نام دیتے ہیں اس کا بھی فینومینا اسی طرح سے ہیں یہ میرا اپنا جو انا وہ فینومینا ہے آپ لوگ میرے سے جو انا ڈیسی گری بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے چھوٹے لیول سے جو انا شروع کریں گے آپ یہ نہ جو انا سوچیں کہ بھئی میں نے جنریٹر بنانا ہے اس پر پورا گھر میں نے چھلانا ہے تو یہ جو انا بات کی بات ہے پورا گھر پورا مارکیٹ یا اس پہ ایک ائر کنڈیشن چلانا یا پورے گھر کا لوڈ اس پہ چلانا تو یہ اس میں جو انا فیلحال پوسیبل نہیں ہے اس میں ہم پہلے کیا کریں گے کہ پہلے اگر ہم چھوٹا سا مینی مگنیٹو موٹر یا فری نیجی جنریٹر کو بنا لیں ڈیزائن کر لیں اس کے بیسکس میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا بیسک پرینسپل اف آپریشن کیا ہے ہے جو اس کے بیسک پہ لے گھر پورے جنریٹر کو بنا لیں تو اس کی پہلے کیا ہے جو اس طرح سے کھو اس طرح سے کھو اگر چھوٹا سا ہم مینیٹو موٹر جنریٹر بنا لیں اور اس کو ہم سمارٹ فون کے بیٹری کے ساتھ کانیٹ کر لیں چاہے وہ جو ہمارے ڈیزائن کیا ہوا جنریٹر میلی ایمپیئر میں کرنٹ کیوں نہ پرویوز کر رہا ہو سو ہوگا کیا کہ آپ کے جو سمارٹ فون کی جو بیٹریز ہیں اس کی لائف جو اینا چارجنگ لائف زیادہ ہو جائے گی اگر آپ جو اینا رات کو سویں گے صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا جو اینا موبائل چارج ہوا ہوگا اس فری انرجی جنریٹر سے یا مگنیٹو موٹر جنریٹر سے اور سب سے پہلے جو میں نے اس کے مگنیٹو موٹر کے کانسیپ کو جہاں پر اپلائی کرنا تھا دیت وزن ایلیکٹرک ویہیکل سے بکاہز آئی دیت وزن ایلیکٹرک ویہیکل سو لر ایلیکٹرک ویہیکل اس کو ہم نے ایک ایک ریکشہ جو تھا وہ اس کو اس کا جو اینا وہ انجن نکال کے ہم نے اس کو پیورلی ایلیکٹرک جو اینا ہم اس کو کانورٹ کیا ہوا تھا اور سولر سے وہ چارج ہو رہا تھا تو اس کے بعد پھر یہ فینامینا ذہن میں آیا ہے کہ بھئی اگر چوٹا سا جنریٹر مگنیٹو موٹر یا فری الیکٹرک جنریٹر ہم ہر ہائیبرٹ یا ایلیکٹرک ویہیکل میں انسٹال کریں گے سو جب آپ گھر سے آفیس آئیں گے تو وہ جتنا چارج استعمال کرے گا دو مطلب چھے گھنٹے جب آپ ڈیوٹی کریں گے تو آپ کی گھوڑی تو آپ اس کو پارک کریں گے تو اسی مین وائل وہ جو اینا ری چارج ہوگا کہاں سے وہ جو آپ نے مگنیٹو موٹر اس میں انسٹال کیا ہوا اسی طرح سے آپ کو مطلب زیادہ جو اینا چارجنگ ٹائم اور انرڈیز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہاں پہ جو اینا چارجنگ سٹیشن آویلیبل ہے کہاں پہ نہیں آویلیبل ہے اچھا اسی چھوٹے سے مگنیٹو موٹر ہے فری انرجی جنریٹر کو اگر ہم آپ کے لیپ ٹاپس میں جو اینا وہ لگا لیں تو آپ کے لیپ ٹاپس کی جو بیٹری کو یہ چارج کرے گا چاہے وہ ملی ایمپیر ہی کیوں نہ ہو آپ کے لیپ ٹاپ کی چارج کی ٹائمنگ زیادہ ہو جائے گی دنیا میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے انجینئرز کے لیے وہ ہے بیٹریز کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا سمارٹ فون ایسا ہو کہ وہ زیادہ دیر تک چلے پوری رات چلے پورا دن چلے ہر ایک جو ویڈیو ریکارڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے ایسا کیمرہ چاہیے جو کہ اس کا چارج کبھی بھی ختم نہ ہو سو یہ توڑے سے وہ اس میں ہم کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بڑے لیول پہ ہم نہیں جائیں گے چھوٹے لیول سے ہم ڈیزائن کریں گے اس کو ریپروڈیوس کریں گے اور ٹیم ورک کریں گے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے میں نے آپ لوگوں کو پرینسپل اف آپریشن بتانا ہے کہ بھئی اس فارمولے سے اس پرینسپل اف آپریشن سے یہ پوسیبل ہے اور اسی چیز کو پھر کیا کریں گے ٹیم ورک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کے ساتھ کہ بھئی یہاں پہ یہ چینجز ہونے چاہیے یہاں پہ یہ چینجز ہونے چاہیے کیونکہ بہت سے ہمارے لوگوں نے چینل بنائے ہیں اور یہ پروٹائپ بنا کے فارن جو پارٹیز ہیں یا کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جانا اپنے آپ کو لنک کیا ہوا ہے یا ایمیل کے ساتھ کمیونکیشن کیا ہوا ہے انہوں نے پھر ریویل کے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ دو ہو گیا کہ بھئی انہوں نے جانا ہم سے فنڈ لے لیا ریسرچ کے اس پہ اور کام نہیں ہو رہے اور فیک ہے اور پتہ نہیں انڈین اور پاکستان اس کے پیچھے بھی یہ جانا باتیں کرتے ہیں اور واقعی سے یہ چیزیں ہم میں ہیں ہم جانا وہ کرتے ہیں بیوقوف زیادہ بناتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو بھی سارے لوگوں کو بھی اب یہ ایک پروٹوٹائب ہے جو جنریٹر اور انڈکشن موٹر کا آپ لوگ فیڈ بیک کے ساتھ اس میں چلاتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہا رہے کہ بھئی یہ نہیں چل رہا ہے بس اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے پیسے لگایا ہے پیسے لگانے کے بعد وہ پروٹوٹائب یا وہ فری انерجی جنریٹر نہیں چل رہے ہے تو وہ کہہ رہے کہ اب میں اس کا کیا کروں اس نے کہا کہ بھئی کسی نے بتا ایک بھئی اس کا ویڈیو بناو یوٹیوب پہ چلاو آپ کا ہواس ٹائم زیادہ ہو جائے گا کچھ پیسے آ جائیں گے کچھ یہ ہو جائے گا تو سب نے یہ چین ریاکشن ایک نے دوسری کو دیکھا ہے دوسری نے تیسری کو دیکھا اور یہ چین ریاکشن جوانا پورے جوا فری نیجی جنریٹر سرچ کریں گے ہنڈرڈ آف تاؤزنڈ ویڈیوز جوانا آئیں گے اور بڑے اچھی طریقے سے وہ جوانا ایک ایک چیز کو وہ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز کو جوانا ٹائم بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں so ان چیزوں کو کائنڈلی سٹاپ کریں اور آئی 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 ڈسے دیٹھ جس اپلائی ڈیواریل انجینئرگ ناللیج ٹھیک ہے جی اور جنہوں نے یہ پروٹائپ بنایا ہے جو انڈکشن ان جنریٹر کا جو پروٹائپ ہے جو نہیں چل رہا ہے جس میں فلائی ڈیویل بھی انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی میرے پاس ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ از ان انجینئر وی کین کنورٹ دیس پروٹائپ ٹو ایم اگنیٹیو موٹر ٹھیک ہے جی so آج جو ہے نا میں نے توڑا سا آپ لوگوں کو الیکٹرکل مشین کے بیسکس پڑھانے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو یہ پروف کر کے دینا ہے کہ yes this this magneto motor or free energy generator is possible ٹھیک ہے جی but ہمارے ہمارے پاس جو ہے نا اس generator میں کوئی چیلنجز ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو strong magnet استعمال ہو رہا ہے that is that is newdenium ٹھیک ہے جی اور وہ magnet جو ہے نا اگر آپ huge amount میں بڑے generator produce کریں گے بڑے generator بنائیں گے تو وہ بہت strong اس کا جو ہے نا force of attraction ہے تو وہ surrounding کے جتنے بھی ferromagnetic material ہے اس کو جو ہے نا کینچیں گے اچھے دوسرے دوسری نمبر پہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ آپ لوگ خود بھی وہ چیلنجز قبول کریں گے وہ دیکھیں گے بھئی وہ یہ والا چیلنج بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں جب آپ کے پاس engineering knowledge آ جاتا ہے آ جاتا ہے سو بڑے بڑے چیزیں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں speed control ہے starting method ہے stopping method ہے آچہ magneto motor یا free energy generator میں mechanical energy ہم مطلب create produce کر سکتے ہیں یا convert کر سکتے ہیں magneto سے mechanical اب چاہے اگر آپ mechanical energy utilize کرنا چاہتے ہیں یا اس کو further آپ جو ہے نا convert کرنا چاہتے ہیں electrical میں اس میں جو ہے نا آپ کسی بھی battery کو charge کرنا چاہتے ہیں یا کسی میں اس دوسری emplices میں جو ہے نا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک challenge ہے یا ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا block diagram یا اس میں ایک اور generator جو ہے نا جو کہ mechanical energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے آچہ سو سب سے پہلے میں نے آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو free energy generator ہے یا magneto motor ہے اس کو ہم بڑے بڑے اس structure سے شروع نہیں کریں گے ہم اس کو چھوٹے level سے اگر for example آپ نے magneto motor یا free energy جو اس کو میں نے جو ابھی جوانے اس کو magneto motor ہی کہنا ہے free energy generator کو چھوڑیں magneto motor اگر چھوٹا سا ہم magneto motor produce کریں یا وہ design کر لیں یا manufacture کر لیں اور اس کو ہم for example وہ pedestal fan بنائیں یا جو اینا وہ ceiling fan اس سے بنا لیں تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں فری رننگ fan وہ سارا دن ساری رات جوانے وہ چلتے جائے گا مطلب on ہوگا سو اس سے ہمارے جو ہمارا جو climate ہے سب کانٹینٹ کا جو climate ہے مطلب summer ہمارا جو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کوئی بھی انجینئر کوئی بھی تیکنالوجیسٹ ڈیپلمہ ہولڈر ہے یا بی ٹیک کا ہے یا انجینئر ہے وہ اگر یہ فین بنا لیں چھوٹا سا کیوں نہ ہو تو وہ جوانا ملینئر بن سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا فین مطلب منفیکچر کرے گا کہ اس میں جوانا electrical energy کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ اگر آپ ایک چھوٹا سا لائٹ آپ اس کے لئے بیزائن کر لیں کہ چھوٹا سا لائٹ اس سے مطلب on ہو سکے لائٹ دے سکے تو کتنے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں رات کو جوانا وہ لوڈر شیڈنگ کی وجہ سے وہ سٹڈی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس کی لئے جوانا وہ استعمال کر سکتے ہیں لائٹنگ کی اور بھی بڑی جگہ پر ہماری ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے ہم اچھا سو اس چیز کو ہم توڑے سے مطلب کو سمال لیول سے ابھی جوانا میں نے آپ لوگ کو پرینسپل آف پریشن بتانا ہے کہ یہ پرینسپل آف پریشن ہے اور اس پرینسپل آف پریشن کے لئے ہم نے electrical machines کے basics پڑھنے جو اتنا مطلب engineering کے knowledge سے میں نے بہت ہی چھوٹے یا بہت ہی کم سلایڈز میں وہ knowledge کو سیکویس کیا ہے یا کمپریس کیا ہے اور اس کو جو جوانا میں نے آسان بنایا ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ engineering اس کا background نہیں ہے لیکن یہ machine جوانا وہ اس میں interested ہے وہ جوانا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آسانی ہو اور جو engineers ہیں جو جن کا جوانا electrical engineering کا background ہے وہ تو اس پہلی ہی lecture سے جوانا وہ جان جائیں گے کہ بھئی یہ possible ہے اور اس کا یہ جوانا direction ہے and let's start اور اس پہ جوانا یہ کام کریں اور یہ جوانا group group teamwork ہے so kindly جہاں پہ بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو teamwork میں اس میں mechanical engineer بھی چاہیے ہوگا اس میں ہمارے پاس electrical engineer بھی چاہیے ہوگا اور جوانا جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کے ٹیکنالوجیس کی بھی جوانا ضرورت پڑے گی اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ہوئے کہ basic principle of operation یہ ہے ایسے ہو سکتے ہیں آپ میرے ساتھ disagree بھی کر سکتے ہیں اگر آپ disagree کر رہے ہیں تو کمنٹ میں مجھے جوانا feedback کریں اگر آپ agree کر رہے ہیں اور وہ بھی جوانا فیڈبیک کریں یہ basic جوانا فرسٹ آپ جان لے کے فرسٹ لیکچر ہے اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا electrical machine کو اور ریٹیل سے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کا اور بھی اس field پہ concept clear ہو جائے جو جن کا already concept clear ہے background ہے engineering کا وہ انشاءاللہ پہلی لیکچر سے وہ جان جائیں گی بھئی اس direction میں جانا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جن لوگوں نے اس concept کو apply کیا انہوں نے بنایا بھی ہے ان کی ویڈیوز بھی جوانا وہ available ہیں انٹرنیٹ پہ وہ بھی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے جانا اس principle of operation کو فالو کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے سو آپ لوگوں کو جانا white اور black میں جانا وہ واضح نظر آ جائے گا کہ بھئی کون سے والا fake ہے اور کون سا والا right ہے سو لیس start just few slides so that is basics یہ اس کے بغیر آپ لوگوں کا کام نہیں چلے گا اگر یہ آپ لوگ کو نہیں آ رہے ہیں تو اس کے بغیر آپ لوگوں کا free energy یا magnetic motor design یا اس پہ کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جو ہم اس lecture کے جو objectives ہیں that is farad is law of electromagnetic induction کہ farad is جو electromagnetic induction law پیش کیا تھا اس نے کیا کہا تھا and that is the basic law for generation electrical energy اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم بیلی کو یا electricity کو یا elektromotor force کو کیسے produce کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اینا flaming آ گیا تھا اس نے جو اینا right hand rule and left hand rule ٹھیک ہے جی کہ right hand rule سے جو اینا اس نے پھر بتائے کہ جو farad نے جو law یا جو generator کا جو principle of operation بتایا ہے اس کا جو current direction ہے یا direction of emf ہے وہ کون سے direction کا ہوگا تو وہ پھر filming نے بتایا ہے اور اس نے پھر left hand rule بھی بتایا ہے کہ بھئی اگر ہم اس electrical energy کو feed کریں electrical motor میں تو اس electrical motor میں جو motion produce ہوگا اس کی direction کیا ہوگی یہ دونوں چیزیں جو اینا پھر filming نے بتایا ہے اور دوسرا ایک جو electrical motor کے لیے جو basic ہے ہے that is force on current carrying conductor in magnetic field اور یہ جو force on current carrying conductor in magnetic field کا جو فینامنا ہے that is very you know helpful to learn magneto motor ٹھیک ہے جی اس کا جو یہ اور یہ جو انا by the way میرے خیال میں matrix سے یا matrix سے یہ چیز ہم ہماری کتابوں میں ہے force on current carrying conductor in magnetic field and that is the basic principle of operation of motor. So, let us begin, let us start with a few initial laws that is first of all جو فرادز law of electromagnetic induction ہے اس میں جو انا مختلف internet پہ جب آپ سرچ کریں گے آپ کے بکس میں ہے d5 by dt یا کچھ اس طرح سے الفاظ میں توڑا سا وہ آپ لوگ کا concept جائنا وہ توڑا سا پازل ہو جاتا ہے تو سمپل سے words میں میں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے explain کیا ہوا ہے maybe that will be in the back so that is when we move when we move a conductor in magnetic field such that this conductor cuts the magnetic lines or magnetic flux the EMF or voltage will be induced in that conductor. اگر کسی conductor کو ہم magnetic field میں اس طرح سے move کریں کہ وہ magnetic flux یا magnetic lines کو cut کر لیں تو اس conductor میں EMF induced ہوگا یا اس میں پیدا ہوگا اب وہ EMF کس چیز پہ depend کرتا ہے that is depend up on b which is the magnetic field density. کہ magnetic field کتنا dense ہے کتنا آتاکات ہو رہا ہے l is the length of conductor under that magnetic field. اس magnetic field میں جو کنڈکٹر ہے اس کا length کتنا ہے سپیڈ کے ساتھ اس کو آپ موف کر رہا ہے یہ تینوں کے ساتھ یہ directly proportion ہے اور چھوٹا ہے سائن ٹیٹا کہ angle between the conductor and magnetic field وہ سائن ٹیٹا اس کا اگر سائن ٹیٹا زیرو ہے تو EMF پی زیرو ہے اور جوں جوں یہ زیرو ہے for example جوں جوں وہ magnetic field میں نائنٹی ڈگری پہ آئے گا تو آپ کا EMF پی انکریز ہوگا اور نائنٹی سے جب وہ ڈکریز ہوگا تو آپ کا سائن ویڈکریز پہ آئے گا زیرو پہ آگین آ جائے گا and then negative half cycle produce ہوگا another 180 ڈگری so that is the basic ٹھیک ہے جی Farad is law of electromagnetic induction کسی بھی کانڈکٹر کو جب ہم magnetic field میں اس طرح سے موف کریں کہ وہ کانڈکٹر magnetic field کے flux کو کٹ کریں تو اس میں EMF induce ہوگا وہ تین فیکٹر جو میں نے چار فیکٹر جو میں نے آپ کو بتائیں اس پہ وہ depend کرے گا EMF another one is the force on current carrying conductor in magnetic field force on current carrying conductor in magnetic field جب کبھی بھی ہم current carrying conductor وہ conductor جس میں سے current flow کر رہا ہو اس کو جب ہم magnetic field میں رکھیں تو اس force conductor پہ ایک فورس لائے کرتا ہے and that is called force on current carrying conductor in a magnetic field. So, force is experienced on the current carrying conductor in magnetic field where this force is depend upon B L I sine theta where B is again or here the magnetic field density L is the length of conductor and I is the current flowing through this conductor کتنا کرنٹ اس میں فلو کر رہا ہے اتنا ہی وہ force اس پہ exert کرے گا اور theta سائن theta وہ جو مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اینگل بنا رہا ہے وہ کتنا ہے مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اینگل بنا رہا ہے So, that is the second law we should learn جو ہم اپنے کم از کم زیان میں رکھیں گے کہ بھائی مگنیٹک فیلڈ میں جب current carrying conductor ہوگا تو اس پہ ایک فورس لائے کرے گا اب فورس کیوں لائے کرتا ہے وہ ہم جو ہم اس میں توڑا سا وہ پڑیں گے and that is the basic things that is the basic things which are very important for free energy or magneto motor ٹھیک ہے جی So, look at our hair screw rule یہ بھی آپ لوگوں نے FEC میں پڑا ہوگا میں بھی metric میں پڑا ہوگا کہ جب کبھی بھی کسی conductor میں اسے current flow کر رہا ہوتا ہے تو اس کے around ایک flux ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس for example ایک conductor ہے اس کے around جب current flow کر رہا ہے تو اس کے around ایک flux ہے اس کو پھر ہم جو ہےنا thumb rule سے یا screw rule سے اس کی direction کو ہم مطلب جان سکتے ہیں کہ وہ آیا clockwise ہے یا جو ہےنا anti-clockwise ہے that is screw rule and thumb rule وہ ہم پھر پڑھیں گے کہ کیسے سب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جب کبھی بھی conductor میں اسے current flow کر رہا ہے تو اس کے around ایک flux ہے now look at all here cross and dot flow دیکھیں جی ایک a کی conductor ہے اس کو میں نے loop بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ایک کو میں نے cross دوسری کو dot cross کا مطلب ہے کہ یہاں سے current inter ہو رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے that is cross and another one is dot so is co grab arrow arrow کے ساتھ دیکھیں تو آپ کے arrow نیچے میں نے بنایا ہوا ہے arrow کے آپ جب پیچھے آپ دیکھیں arrow جب آپ سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا arrow کا جو back side ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو انا cross ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ سے جا رہا ہوتا ہے اور جس کی طرف سے وہ arrow آ رہی ہوتا ہے تو اس کو arrow کا tip نظر آ رہا ہوتا ہے and that is dot اس کو صرف dot نظر آ رہا ہوتا ہے so cross کا مطلب ہے کہ current جا رہا ہے اور dot کا مطلب ہے کہ current آ رہا ہے so یہ توڑا سا جہن میں رکھیں اس کے مطابق پر ہم دیکھیں گے کہ اس کانڈکٹر کی لوپ میں ایک side پہ flux کا ڈائریکشن ایک ہوگا تو دوسری میں اس سے الگ ہوگا so look at our hair جبکہ کبھی بھی ہم rotor میں اس یہ پریویس والے لوپ یہ لوپ جب ہم ایک روٹر میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں اسے current flow کر رہا ہے cross and dot ٹھیک ہے جی now یہ یہاں سے ہم نے اس میں رکھ دیا اور اس rotor کو بمائیں اس conductor لوپ کے ہم magnetic field میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی so اگر آپ دیکھیں اس جو cross and dot آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اگر آپ side view لے لیں تو آپ کو یہ اس طرح سے نظر آئے گا magnetic field ہے اور اس میں جو ہنا rotor ہے اور اس میں ہم نے جو conductor کا لوپ رکھ رکھ ہوا تو وہ نظر آ رہا ہے تو یہاں سے جو ہنا آپ کے ایک side پہ ڈاٹ ہے تو پیچھے سے یہ conductor آکے یہ لوپ cross and ڈاٹ ہو گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اور ایک magnetic field جو ہم provide کر رہے ہوتے ہیں north and south ڈیٹ میں بھی اگر آپ consider کر لیں کہ یہ permanent magnet ہے اس سے جو ہنا وہ magnetic field آ رہا ہے اور ایک جو ہنا ہم نے rotor میں conductor کا loop جس میں current current flow کر رہا ہے اب اب دیکھیں ہم نے یہ جان لیا کہ conductor میں جب کبھی بھی current flow کر رہا ہوتا ہے تو اس کے around flux ہوتا ہے اس scenario میں اگر آپ دیکھیں تو current carrying conductor بھی ہے اس کے around flux ہے اور ایک flux magnetic field کی وجہ سے ہے north and south pole کی وجہ سے so اگر آپ ایک conductor کے ایک سائٹ کو آپ consider کر لیں that is dot تو dot میں اگر آپ دیکھیں so that is جو magnetic field کا جو کہتے ہیں direction ہے that is anti-clockwise تم rule سے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے جان سے current جس direction میں جا رہا ہے اس کو آپ تم سے اور اس کو پکڑ لیں so the flux is in direction of anti-clockwise over here so look at over here this is a very important concept یہ بہت ہی important concept ہے یہاں پہ ایک flux magnetic field کی وجہ سے that may be a permanent magnet اور ایک flux current کی وجہ سے جو کہ conductor میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہے نو دیکھیں یہاں پہ اگر آپ اس کے اوپر والے حصے کو آپ دیکھیں تو ایک flux magnetic field کی وجہ سے آ رہا ہے تو دوسرا flux current carrying conductor کے around جو flux ہے اس کی طرف آ رہا ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے اور اوپر کے portion میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کو oppose کر رہے ہیں دونوں flux ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں oppose کر رہے ہیں تو یہاں اوپر کے حصے میں weak field بنے گا weak magnetic field بنے گا اب اگر آپ نیچے کی سائٹ پہ آ جائیں تو conductor کے around جو flux ہے وہ in direction of magnetic field magnetic field کا جو direction ہے وہ flux ہے وہ کس چیز میں آ رہا ہے flux جو conductor کے around ہے اس کے direction میں آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو enhance کر رہے ہیں یہ flux یہاں سے ایک دوسرے کو aid کر رہے ہیں enhance کر رہے ہیں میں strong field بنے گا now اس position میں اوپر کے حصے میں weak field بنے گا weak magnetic field ہوگا اور نیچے کے portion میں conductor کے around strong field بنے گا اور اس کو تھوڑا سا میں نے وہ arrow and loop کے ساتھ بھی اس کو consider کیا ہو تو وہ آپ کے concept کے concept کیلئے میں نہیں کیا ہے ناو لکہ دور ہے flaming left hand rule flaming left hand rule so اگر flaming left hand rule ہے تو تم آپ کا force ہے کی وی مہین وی 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 w وی رقی i ے وی 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 رہی وی وی سے فیلڈ ویک ہوگا اس سائیڈ پہ یہ اوپر جائے گا فورس اس کنڈکٹر کو اوپر لے کے چلے جائے گا اور سیمپل ایک کنسپ آپ بنا سکتے ہیں کہ پانی جو اینا وہ ہمیشہ کمزور جگہ پہ جو اینا وہ فلو کرتا ہے یہ ہماری جو اینا علاقے یا ہمارے یہاں پہ جو اینا کہاوت بھی ہے کہ او بچے کم دیاغزی تزریشی کم زیبانے کم زوری زیباندی او بچے سو یہاں پہ بھی پانی جو اینا اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ کم زور ہو اور کنڈکٹر پہ فورس بھی اس ڈائریکشن میں لگتا ہے جہاں پہ ایک ویک فیلڈ بنتا ہے سو یہ بھی ایک اگر آپ کا کنسپٹ کلیر نہیں ہو رہے تو اس چیز کو بھی جہاں پہ ویک فیلڈ ہوگا اس ہی ڈائریکشن پہ جو اینا وہ کیا کرے گا فورس ہوگا اس کو تھوڑا سا میں نے مینگنیفائی کی ہے کہ ڈائٹ پہ جو ڈائٹ کے کراس جو فلکس آئے گا تو اس کا سٹرانگ نیچے ہوگا اور ویک اس کا اوپر ہوگا اگین یہاں پہ جو کراس کا ہے وہ میں نے ڈائٹ بنایا ہے لیکن یہ ہے کراس تو اس کا جو اینا سٹرانگ اوپر اینڈ ویک اس کا نیچے ہوگا نا اب ہم تھوڑا سا اس کے فورس فلیمنگ لیف ہینڈ رول کا تھوڑا سا یہ ٹام رول جو میں نے پہلے ایک سپلنگ کی ہے اور لیف ہینڈ رول کا جو کرنٹ مگنیٹک فلیل اور فورس کا اب آپ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا میں نے اور سمپلیفائی کیا ہے کہ ڈائٹ کا جو پورشن ہے جو کنڈکٹر کا ہے اس میں اوپر ویک ہے نیچے سٹرانگ ہے اس پہ فورس اوپر کی طرف جائے گا کرس کا جو ہے وہ اوپر سٹرانگ ہے نیچے ویک ہے اس کا فورس اس پہ فورس نیچے کی طرف لے کے آئے گا نا دیکھیں جب ایک ہی کنڈکٹر یا ایک ہی روٹر ہے اس کے ایک سائٹ پہ اوپر کی طرف فورس ہے اور دوسرا سائٹ اس کے نیچے کی طرف فورس ہے اور اس کو آپ نے سینٹر سے جو ہے نا شافٹ کے ساتھ بیرنگ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے what will happen this rotor will be rotate ٹھیک ہے جی and that in this position in this scenario in this scenario the direction of rotor will be now اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سینیریو میں اس سینیریو میں دو فورس اس روٹر پہ لگ رہے ہیں اور روٹر کو ہم نے شافٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے with the help of bearing اس سینیریو میں half of the side پہ جو اور left hand side پہ ڈاڈ ہے وہ وہ فورس اوپر کی طرف سے اور کراس کا نیچے کی طرف سے اور یہ سینٹر سے جو ہم نے اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے with the help of shaft and bearing so what will happen this this rotor will be rotate clockwise ٹھیک ہے اس پہ ایک rotation exert کرے گا now this is the direction of rotation یہ روٹیٹ کرے گا اور now اب ہمارا جو ہےنا موٹر کا operation یا موٹر جو ہےنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ بھئی موٹر کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے جی وہ روٹیٹ کیوں ہو رہا ہوتا ہے جب آپ موٹر انڈکشن موٹر ہے یا ڈی سی موٹر ہے فار اگزامپل اس کو جب آپ اے سی ووٹی یا ڈی سی ووٹی سے کنیٹ کرتے ہیں تو وہ روٹیٹ کیوں کر رہا ہوتا ہے کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے آپ اس کو انرجائز کرتے ہیں with electrical energy and then these electrical energy flow the current through this conductor اس کے جو armature ہے یا اس کا جو rotor میں جو conductor ہے اس میں current flow ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے around flux ہوتا ہے اور وہ flux جو main field کا flux ہے that may be permanent magnet یا اور اس کے technologies ہیں وہ پھر بعد میں پڑھیں گے کہ ڈی سی موٹر میں کیسے ہوتا ہے اے سی موٹر میں کیسے ہوتا ہے ڈی سی جنریٹر کیسے ہوتا ہے اے سی جنریٹر کیسے ہوتا ہے یہ پھر اور جو ہے توڑا سا اس کو لیکن basics توڑا سا basic میں نہیں سو یہاں پہ جو انا موٹر آپ نے جان لیا کہ بھئی یہ روٹیشن کیوں کرتا ہے وہ اس کے دو وجہ ہیں that is the main field permanent magnet and another دوسرا جو وجہ ہے وہ بھی magnetic field ہے لیکن وہ magnetic field current کی وجہ سے جو magnetic field produce ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو produce ہو رہا ہے so ہم نے کیا کیا کہ magnetic wheel ہے جس magnetic field in a magnetic field and کیا ہوا اس سے اس سے جو انا وہ rotation start ہو گئی ہے جو انا motor کی rotation start ہو گئی ہے now this is the point this is the point and جن کا جو engineering کا background ہے electrical engineering کا background ہے انجینئرز ہیں ماشااللہ سے انجینوں نے جانا ڈپلوم میں پڑھا ہے electrical machine کو جانا ہے وہ ابھی جان گئے ہیں کہ بھئی motor کیسے کام کرتے ہیں اور magnetic magneto motor کیسے کام کرے گا ان سے میں یہ ایک سوال کرتا ہوں اور اس سوال کے جواب سے ان کا سارا concept clear ہو جائے کہ yes it is possible it is possible to to construct a magneto motor اور free energy generator جنہوں نے پتہ نہیں اپنے 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 اس سے جو انا نام بھی رکھ لے کے free energy generator ہے so that is basically a magneto motor so وہ میں یہ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اگر اس کا جواب آپ آپ نے جو انا وہ سیکھ لیا ہے یا آپ نے دے دیا ہے تو آپ magnetic motor بھی construct کر سکتے ہیں اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کا جو انا وہ design کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ rotation کس وجہ سے ہے ایک جو ہےنا وہ permanent magnet field and دوسرا جو ہے وہ conductor کے around جو field ہے اس کی وجہ سے ہے so ہم نے کیا کیا ہے کہ magnetic field میں ایک دوسرا magnetic field جو ہےنا وہ produce کیا ہے with the help of current اس کی وجہ سے یہ rotation آگے رہے ٹھیک ہے جی سوال میرے یہ ہے کہ what will happen what will happen when we lie a magnetic in a magnetic field دوسرا دوسری طریقے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوگا جب ہم ایک مگنیتیسی میدان میں میکنیتیس کو رکھ لیں ایک permanent magnet کا جو field کا magnetic field ہے اور دوسرا جو میں نے رکھ دیا وہ بھی permanent magnetic field میں رکھ دیا کیا ہوگا یہ جو میں نے جس میکنیتیس کو magnetic field میں رکھا ہے اس پر ایک force exert کرے گا اور وہ force کیوں exert کرے گا کیوں وہ جواز یا اس کا جواب میں نے یہاں پہ دے دیا کہ جب conductor میں current flow ہوتا ہے وہ current کی وجہ سے اس پہ جو ہےنا force exert نہیں کرتا ہے until and unless جب اس current کی وجہ سے اس کانڈکٹر کے around flux آ جاتا ہے اس flux اور main flux کی وجہ سے جو strong and weak field بنتے ہیں اس کی وجہ سے اس پہ force exert کرتے ہیں what does it mean کہ magnetic field میں جب دوسرا magnetic field produce ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کانڈکٹر پہ force exert کی ہے force اس پہ آیا ہے اس کی وجہ سے اور اس کی جو ہےنا یہ تو میں نے ایک loop بنایا ہے real machine میں یہ جو ہےنا hundred of loops ہوں گے پورے 360 میں تو یہ پورے 360 میں اسی اسی تارک کے ساتھ اسی سپیڈ کے ساتھ جانے یہ روٹیٹ کرے گا سو اس کا مطلب ہے کہ ہم توڑا سا پھر machine design کی طرف بھی جائیں گے توڑا سا اس کے operation تو ہے لیکن machine design کی طرف بھی جائیں گے پول کیا ہوتا ہے ایر میچر کیا ہوتا ہے آر میچر کے ٹائپ کیا ہے روٹر کیا ہے روٹر کے ٹائپ کیا ہے فیلڈ وائنڈنگ کیا ہے سیلف ایکسائٹڈ کیا ہے سیپریٹلی ایکسائٹڈ کیا ہے یہ توڑا سا پھر چھوٹا سا کورس جو ہم نے design کی ہے وہ اس کو پھر آپ فالو کریں گے سو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم magnetic field میں magnet رکھتے ہیں تو اس پہ ایک force exert کرے گا اور مجھے پتہ ہے کہ جنہوں نے engineering پڑا ہے جن کا background ہے engineering electrical engineering کا ان کا concept clear ہو گیا آج کہ yes it is possible yes it is possible آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس conductor کو replace کرنا ہے permanent magnet سے permanent magnet بھی permanent magnet کے around بھی ایک flux ہوتا ہے ٹھیک ہے نار سے نکلتا ہے اور south کی طرف تو ایک جوہنا field کا اور ایک جوہنا اس روٹر میں آپ نے permanent magnet لیکن وہ خاص طریقے خاص angle اور خاص اس کے ساتھ جوہنا وہ رکھنا ہے تو کیا ہوگا اس permanent magnet پہ بھی ایک force exert کرے گا and then again this rotor will be rotate so that was a basic concept behind the magneto motor of free energy generator جو principle of operation ہے کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آیا ہو مجھے جوہنا کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں تو اس کو پھر اور توڑا سے جرنلائز اور توڑا سے اور زیادہ explain کریں گے اگین یہاں سے پھر ہم اور جو آپ آپ لوگ team بنائیں وہ جوہنا اگر آپ social media کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسرے چینلز کو استعمال کرنا چاہتے اپنے کمیونٹی اپنے انیورسٹی اپنے ایردگرد کے جتنے بھی انجینئرز ہیں جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اب team work یہ team work ہے اس میں پہلے جو انہی ڈیزائن ہوگا پہلے paper work ہوگا یہاں پہ یہ angle ہے یہاں پہ وہ angle ہے اتنا جو انہی اس پہ exert کرے گا یہ اتنا ہے نیو ڈیمیم ہاں by the way نیو ڈیمیم مگنٹس استعمال ہوں گے اس کا shape کیا ہوگا اس چیز کو ہم کیسے resemble کریں گے permanent magnet سے ہم کیسے جو اینا یہ rotor کے around جو flux بانتا ہے یا field بانتا ہے اس کو ہم کیسے achieve کریں گے توڑا سا اس کو ڈیزائن اس پہ آپ جائیں گے paper work کریں گے then اس کو آپ اب آپ کو جانے اس کے بعد پاتا لگ جائے گا کہ کون سا والا prototype کام کرتا ہے کون سا والا prototype کام نہیں کرتا ہے اور that was in introduction اس کے بعد جانا electrical machine کا جو توڑا سا اور ہم جائیں گے explain کریں گے آخر میں دو تین tips میں آپ لوگ کو دے دیتا ہوں یہ magneto motor جس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا بہت نہیں کم لوگ کامیاب بھی ہوئے اب اس کو ہم نے استعمال کر رہا ہے کہاں پہ کرنا ہے اس کے فائدے کیا ہوں فائدے تو توڑے سے میں نے آپ لوگ کو بتائیں لیکن سب سے جو میرے ذہن میں جو جس چیز پہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں یا اس کیلئے worry ہوتا ہوں that is environment environmental protection کیلئے بہت زیادہ یہ beneficial ہے ہمارے جتنے بھی energies ہیں وہ کہیں سے جانا وہ جہاں سے بھی وہ produce ہو رہی ہیں وہ جانا global warming میں enhance global warming کو enhance کر رہے ہیں ہمارے جانا بہت زیادہ جانا جنگلات بھی ختم ہو رہے ہیں ہمارے جو آرت کا جو temperature ہے وہ بھی increase کر رہا ہے تو ایسے renewable energies ایس ایک technique سے ہم جو آنا اپنے جو آنا environment کو for example اگر یہ چھوٹا سا ہم magneto motor design کر لیں اور آپ اپنے گاڑی کے اس میں electric vehicle میں install کر لیں تو جو heat جو gasoline یا petrol یا آپ کی جتنے بھی ڈیزل کی گاڑیاں environment کو جو heat produce وہ دے رہے وہ کتنا ہے اور جو یہ جس electric motor یا electric vehicle میں یہ والا generator لگا ہوا ہے جو کہ آپ آفیس یا گھر کے لیے استعمال کریں تو وہ environment کو کتنا heat دے رہے ہیں definitely یہ کوئی اتنا زیادہ heat نہیں دے رہے توڑا سا جو fraction سے جو heat ہو ہوگا وہ وہ وہاں جو سلین کے جتنے بھی vehicles ہیں وہاں پہ heat engine میں جوہنا وہ petrol جوہنا وہ burn کر رہا ہوتا ہے ڈیزل burn کر رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے جوہنا انگیٹ ہوتی ہے جلنے کا جوہنا وہ ایک جگہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جوہنا environment کے آپ کے environment کو heat دے رہا ہوتا ہے so environmental protection اور جتنی بھی ہم چھوٹے level سے شروع کریں گے چھوٹا سا فین بنائیں اسے free running ہوگا by the way یہ free running ہوگا یہ چلتا جائے گا اس کا speed control کا بھی ایک challenge ہے starting stopping and life اس کا life جوہنا وہ کتنا ہوگا وہ بھی calculate کرنا پڑے گا اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس کو پھر ہم discuss کریں گے توڑا سا اگر آپ لوگوں کا response آگیا آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کچھ questions ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور کچھ میں نے اور بھی دو تین سٹالائٹس بنایا تھے that is when we lie a permanent magnet in magnetic field that is one of them the the slide have one ring ٹھیک ہے جی یہ magnetic circuit ہے گول ring ہے اور اس میں ایک مہنے north and south permanent magnet لگائے اس کا ring ہے so وہ کیا کرے گا اس میں جوہنا جو magnetic flux ہے وہ اس ferromagnetic material کو follow کرے گا تو that is round shape جو اس میں جوہنا جو flux flow کرے گا وہ round shape میں ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ دیکھیں اور resemble کریں اس کانڈکٹر کو یا توڑا سا اس کے ساتھ وہ میچ کریں تو اس ring اس رنگ پہ بھی ایک force لگے گا اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کا جو جو magnetic field ہے وہ weak ہوگا نیچے والا کا strong ہوگا so again اس رنگ پہ اوپر کی طرف سے ایک force exert کرے گا and then by the way دونوں جوہنا وہ permanent magnets ہیں so اگر آپ پورے اس میں کیا کہتے ہیں rotor میں جوہنا اس اس north and south pole کے permanent magnet کو ڈیزائن کریں گے تو وہ آپ کو جوہنا وہ achieve ہو جائے گا force یا rotation again ac dc machine now these are the basics of ac dc machines جو force on current carrying conductor کی میں نے بات کی ہے which will consider throughout the semester مطلب semester course جو ہم یہاں سے اس کو کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں جن کو اگر ضرورت ہو تو پھر اور بھی ڈیزائی ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں فور دی مطلب یہ اس میں فرادیز لہا force on current carrying conductor and flaming right hand rule so that was in introduction and that was in the formula principle of operation of magneto motor or free energy generator میرے خیال میں کسی نے بھی ابھی تک جائنا وہ فرمولا میں نہیں دی ہے جس سے وہ کہے کہ بھئی اس پرینسپل اور اس طریقے سے یا اس چیز کو پہ جو اینے جنریٹر وہ چل رہے ہیں دو تین جو اینے وہ فنی چیزی بھی میں توڑا سا آپ لوگ اسے شیئر کر چاہتا ہوں ایک بند ہے وہ واصف کا جو پروٹائپ ہے اس کو لے کے جو اینے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس نے یہ کی ہے میرے خیال میں یہ ہے میرے خیال میں یہ خیالات کو چھوڑیں آپ آئیں مین سٹریم پہ آئیں انجنیرنگ نالج کو گین کریں ایلیکٹرکل مشین پہ ایمفیسائز کریں اور اپنے انوائرمنٹ کو مطلب صحیح کریں اپنے لوگوں کے لئے اس چیز کو استعمال کریں اپنے کمیونٹی کے لئے استعمال کریں اور بائی دوئے اگر آپ چھوٹا سے بھی مگنیٹو موٹر ڈیزائن کر لیں گے تو آپ کے لئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے تینک یو سٹے ٹیون اور کمنٹ ضرور کریں واش پی کریں اور جتنے بھی آپ کے جو انٹرسٹڈ جو مینٹو یا انرجی انرجی فری انرجی کے جتنے بھی آپ کے راؤنڈ جو دوست ہیں اس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ایک ٹیم ورک بنائیں گے انشاءاللہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ شکریہ